اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ بیل سب سے پہلے بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے پاکستان میں بھی جو ہے کیسز جو ہے بہت زیادہ بڑھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ایون جو ڈیتھ ہیں وہ بھی اس میں بھی جو ہے اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ان سی او سی کی طرف سے جو کل سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں دوبارہ ان خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے کیسز کی جو تعداد بڑھ رہی ہے یہ جو ہے بہت زیادہ منفی ہو سکتی ہے کیونکہ جو جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ اس وقت تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو میجر سٹیز ہے وہاں پہ جو کیسز جو ریپورٹ ہو رہے ہیں ان کی تعداد میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو کیسز کی تعداد ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کئی ممالک کے اندر آلریڈی جو ہے جو ہے شیٹ ڈاؤن بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں کہیں پہ پارشل شیٹ ڈاؤن ہے تو کہیں پہ جو ہے تیاری ہے کہ اگر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں تو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے پاکستان میں بھی تقریبا جو ہے اب سیچویشن تھوڑی بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے جو ہی ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور جیسے ہی ٹیمپریچرز جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں کیسز کی جو تعداد ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے ان سی او سی کی طرف سے پھر کہا گیا ہے کہ جو ہے پبلک مقامات پہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے عوام کو جو ہے بہت زیادہ جو سختی سے عمل کرنا ہے جو ایس او پی سیٹ کی ہیں ڈیو ایچ او نے ان پر عوام کو بہت سختی سے عمل کرنا ہے جو جو ماسک کا جو پہننا ہے اس کا لازمی کریں ساتھ میں جو سینٹائزرز کا جو یوز ہے اس کا بھی جو ہے استعمال یقینی بنائیں اور غیر ضروری جو ہے سفر یا غیر ضروری ایکٹیوٹیز یا ایسے اجتماعات جہاں پہ کوویٹ نائنٹین جو ہے پھیل سکتا ہے ان سے جو ہے گریز کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فیلحال گورنمنٹ اس سیچویشن کو ٹیکل کرتے ہیں کیونکہ فیلحال نظر آ رہا ہے کہ جو کیسز کی جو تعداد ہے وہ ملک میں اب بڑھنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور جو ڈیٹس کی جو فگرز ہیں وہ بھی اب جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کرٹیکل سیچویشن ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر چیزیں کنٹرول سے باہر ہوئیں کیسز کی تعداد میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو ڈیفینٹلی جو ہے بہت زیادہ ہارش سٹیپ جو ہے وہ گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے اس سے آلٹی میٹلی جو 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 نقصان ہوگا وہ ہوگا اوورال ایکانومی کو اور عوام کو بھی اس پہ جو ہے سفر کرنا پڑے گا تو اس سے اگر بچنا ہے تو جو حفاظتی تو انتظامات ہیں جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر جو ہے عمل درامت کو ہمیں سب کو جو ہے ہم سب کو یقینی بنانا چاہیے عمل درامت بہت ضروری ہے ایس او پیز پہ اس کے علاوہ فی الحال کوئی جو ہے سلیوشن نہیں ہے کیونکہ جو ویکسین کے حوالے سے جو خبر تھی کہ جو فائزر نے جو ویکسین کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ ایفیکٹیونیس رہی ہے پھر آج ریشہ کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ جو جو ریشہ جس ویکسین کے پر کام کر رہا تھا سپوٹنک ویکسین کا نام آ رہا ہے اس کا بھی جو جو ایفیکٹیونیس ہے اس کی بھی اچھی ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ کلیم کی جا رہی ہے ایفیکٹیونیس لیکن یہ تمام جو ویکسین ہے اس کا مارکٹ میں آنے میں دیفنیٹلی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کی ماس لیول پر پروڈیکشن میں ٹائم لگے گا تو فی الحال احتیاط ہی جو ہے لازمی ہے احتیاط سے ہی اس کا جو پھیلاو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ بڑھتے ہوئے جو کیسز ہیں ان کو روکنے میں کامیاب ہو پاتی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے خبر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ون بلین یو ایس ڈالرز جو ہے ریز کرنے جا رہی ہے ڈیسیمبر یا جنوری میں جو ہے یورو بانڈ ایشو کیے جا سکتے ہیں اماؤنٹ فی الحال ون بلین یو ایس ڈالرز کہا رہا ہے لیکن جو فائنل جو ڈیسیجن ہوگا وہ فائننس جو ڈیویجن ہے اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارکٹ کی طرف سے ریسپونس کیسا ہوگا اس کے بعد ہی فائنل ڈیسیجن لیا جائے گا کہ کتنا جو ہے اماؤنٹ ریز کیا جائے یورو بانڈ ایشوانس کے ذریعے لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹ ہوگا اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ کم ہوگا تو ایک اچھی جو ہے سیچویشن ہے اس وقت پاکستان کے لئے خاص طور پر کہ جو انٹرنیشنل مارکٹ سے جو ہے بورو کیا جا سکے ابھی ڈیٹ جو ہے فکس نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ڈیسیمبر یا جنوری میں جو ہے ون بلین یو ایس ڈالرز جو ہے وہ ریز کیے جائیں گے ایشوانس آف یورو بانڈ ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیابیلٹیز کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو اوور آل اگر ہم بات کریں ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیابیلٹیز ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اگر ہم بات کریں سیپٹیمبر کا جو ڈیٹا ہے اس میں جو پوزیشن ہے ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیابیلٹیز کی ہے وہ ہے تقریباً یو ایس ڈی ایک سو تیرہ اشارہ آٹھ بلین ڈالرز پہ جبکہ اگر ہم ایک کوارٹر پیچھے جائیں اگر ہم جائیں جون دو ہزار بیس کے انڈ پہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیابیلٹیز کی جو پوزیشن تھی وہ تھی ایک سو بارہ آشارہ آٹھ پانچ بلین یو ایس ڈالرز پہ تو اس پہ اگر نمبر کے حساب سے دیکھیں تو ڈیفینٹلی اضافہ ہمیں نظر آتا ہے لگتا ہے کہ جو فریش بوروینگ کی ہے گورنمنٹ نے پبلک ڈیٹ کے حوالے سے اس کی وجہ سے جو ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیابیلٹیز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں جی ڈی پی کے حساب سے تو سچویشن جو ہے بہتر ہے کیونکہ جو تقریباً چار پسنٹ کا ڈیکلائن ہے ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیابیلٹیز جی ڈی پی ریشو میں جو لیول ہے وہ ہے تقریباً فورٹی ون پرنٹ فور پسنٹ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیابیلٹیز ہے جس میں تقریباً چار پسنٹ کا جو ہے ڈیکلائن ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن ایپسولوٹ نمبرز میں اگر ہم بات کریں اماؤنٹ میں بات کریں تو ڈیفنیٹلی جو ایکسٹرنل ڈیٹ اور لیابیلٹیز ہیں اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پچھلے ایک کوارٹر میں اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اپنی بڑھتی ہوئی جو لیابیلٹیز ہیں ان کو منیج کرنے میں کامیاب ہوتی ہے فی الحال ابھی جس طریقے سے ہم نے کہا کہ جو گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جو 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 ریزروز کی جو پوزیشن ہے اس کو اسٹیبل کیا جا سکے اور ابھی دوبارہ سے جو ہے گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ جو ڈیسیمبر یا جنوری میں اراؤنڈ ون بلین یو ایس ڈالر جہاں وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے ریز کیا جائیں یورو بانڈ ایشونز کے ذریعے اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے جو صورتحال اس کو کس طریقے سے منیج کرتی ہے انٹرنیشنل انٹرسٹیٹ سے اس وقت بہت زیادہ جو ہے کم ہے تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس جو آپرچونٹی اس کو جو ہے یوز کر سکے اب ایمپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو جو کافی عرصے سے جس حوالے سے جو ہے باتیں بات چیز چل رہی ہے کہ جو پاکستان سٹیل میل ہے اس کو جو ہے پرابیٹائز کیا جائے تاکہ جو گورنمنٹ جو ہے ٹیلینز آف روپیز جو ہے ٹیکسپیئرز کے وہ اس اس میں اس خسارے والے کمپنی میں جو ہے لگاتی رہی ہے جس کا جس کا کوئی فیلحال فائدہ نظر نہیں آیا کسی قسم کا کوئی بھی ٹرن آراؤنڈ کمپنی میں نظر نہیں آیا تو اس تمام خسارے سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ وہ انٹیٹیز کے جو نقصان میں ہیں ان کو پرابیٹائز کیا جائے ان کو سیل کیا جائے تاکہ گورنمنٹ کے اوپر جو برڈن ہے وہ کم ہو سکے اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو پاکستان سٹیل میل کی جو ٹرانزیکشن سٹریکچر ہوگا اس حوالے سے جو ہے ڈسکس کیا جائے گا نیکسٹ ویک اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرانزیکشن جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے اور کتنا جل جو ہے گورنمنٹ اپنے اوپر سے جو بوجھ ہے پبلک انٹیٹیز کا جس کا جو لاؤسز جو ہے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں کسی قسم کی کوئی پروڈیکٹیویٹی یا کوئی ٹرن آراؤنڈ ہوتے ہوئے فیلال ان میں نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے جو ٹیکس پیرز کا جو بلینز اوف روپیز ہے وہ ان کمپنیز کو جو ہے تھوڑا بچانے میں جو ہے ان کو فلوٹ میں رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے وہی پیسہ جو ہے اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں انفرسٹریکچر پر استعمال ہو سکتے ہیں ہیلتھ بہتر یہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکیں جتنی بھی جو لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں ان سے جتنی جلد جان چڑے گی اتنا گورنمنٹ کا جو ہے بہت فائدہ ہوگا مہنگائی کے حوالے سے کافی ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے جو ہے فوڈ پرائیسز بڑھی ہیں اس کے علاوہ انرجی کے ٹیریفز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں ہمیں ریسنٹی جو آئل کی جو پرائیسز انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت تیزی سے جو ہے بڑی ہیں ایک شاپ ریکوری ہمیں نظر آئی ہے خاص طور پر جو کوئیڈ نینٹین کی ویکسین کی انانسمنٹ کے بعد بہت تیزی سے ہمیں جو ہے اضافہ نظر آیا ہے آئل کی پرائیسز میں انٹرنیشنل مارکٹ میں یہی وجہ ہے کہ اب لگتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے ایسی کوئی سمری جو ہے اگرہ کی طرف سے گورنمنٹ کو جا سکتی ہے کہ جو لوکل جو پرائیسز ہیں آئل کی ان میں اضافہ کیا جائے فی الحال ابھی تک کوئی ایسی سمری نہیں آئی لیکن لگتا ہے کہ جس طریقے سے آئل کی پرائیسز ایک دم سے جو ہے شوٹ کی ہیں اوپر کی طرف تو ہو سکتا ہے نئے فیوچر میں جو ہے ہم آئل کی پرائیسز جو دومیسٹک آئل پرائیسز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں لیکن فی الحال ہم بات کریں گے کہ جو سی پی پی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے جو ہے کہا ہے کہ جو ڈیسکوز کے لیے اسی پیسا پر یونٹ جو ہے ٹیریف میں اضافہ کیا جائے تاکہ تقریباً ایٹی ٹو پائنٹ سیون بلین روپیز جو ہے کنزیومر سے ریکاور کیے جائیں ایک اور بوجھ جو ہے لگتا ہے کہ عوام پر ڈالا جائے گا ان ریکاوریز کی مند میں تقریباً ایٹی ٹو پائنٹ سیون بلین روپیز ریکاور کیے جائیں گے کنزیومر سے ڈیسکوز کے ٹیریف میں جو ہے کہا گیا ہے نیپرا کو کہ اسی پیسا پر یونٹ جو ہے اضافہ کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ نیپرا اس حوالے سے کیا جو ہے ڈیسیجن لیتی ہے چوبیس نومبر کو جو ہے ہیرنگ ہوگی اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ آیا دوبارہ سے جو بوجھ ہے اس کا وہ پبلک پہ کنزیومرز پہ عام عوام پہ پڑے گا یا نہیں مارکٹس کے اگر ہم بات کریں تو کل ایک مکس ٹرنڈ ہمیں نظر آیا یو ایس مارکٹ میں لگتا ہے کہ اب جو جو ریلی تھی کوویٹ نینٹین کی ویکسین کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس وہ جو ہے کول ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اس میں جو ہے لگتا ہے کہ جو جو ایک شاپ انکریز آیا تھا اناؤنسمنٹ کے بعد اب وہ جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ فیڈ ہونا جو ہے شروع ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ کل ڈاؤ جونز جو ہے تقریباً اتائیس پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ کلوز ہوا لیکن وہیں نیسڈیک اگر ہم بات کریں تو نیسڈیک میں کل دوبارہ سے ہمیں جو ہے ریباؤنڈ نظر آیا بائرز کا انٹرسٹ ہمیں نظر آیا کیونکہ نیسڈیک کی جو کلوزنگ تھی وہ مختلف رہی ڈاؤ جونز کے حساب سے ڈاؤ جونز جو ہے منفی زون میں کلوز ہوا جبکہ نیسڈیک جو ہے وہ پوزیٹیو ٹیریٹری میں کلوز ہونے میں کامیاب ہوا تقریباً دو سو بتیس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل نیسڈیک کلوز ہوا ایشین مارکٹس کے اگر ہم آج بات کریں تو آج ایشین مارکٹس جو ہے اس وقت تقریباً منفی زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں موسٹلی جتنی بھی ایشین مارکٹس ہیں وہ اس وقت جو ہے ریڈ زون میں ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں لگتا ہے جو سپاک آیا تھا ویکسین کے آنانسمنٹ کے بعد اب وہ فیڈ ہونا سٹارٹ ہو جو مارکٹ جو ہے وہ موو کر رہی ہے جو اوورال جو ایکنومک ریالیٹی ہے اس کے اوپر مارکٹ موو کر رہی ہے اس کے پر بیک کر رہی ہے کیونکہ فیل حال حقیقت یہی ہے کہ کیونکہ ویکسین کی آنانسمنٹ ہوئی ہے اس کو مارکٹ میں آنے میں ٹائم لگے گا پوری دنیا میں جو ہے اس کی اویلیبیلیٹی میں ٹائم لگے گا اور فیل حال کیسز جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو بہت ایک شاپ ریکاوری ایکنومک ایکٹیویٹی میں یا گلوبل جو ایکنومک آؤٹلوک ہے اس میں فیل حال اتنا ہی جلدی ممکن نہیں ہے وہیں یو ایس کا اگر ہم بات کریں تو سٹیومیلس کے حوالے سے بھی فیل حال کوئی ڈیسیجن نہیں آیا لگتا ہے کہ سٹیومیلس کے جو آنانسمنٹ ہے وہ بھی کہیں جنوری یا فروری میں ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ مارکٹ کی جو ریلی ہے اب یہاں پہ ہمیں کول ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں پاکستان سٹاک ایکسینج کی تو کل والیٹیلٹی ہمیں نظر آئی کل بھی مارکٹ جو ہے دونوں ڈیریکشنز میں موو کرتے ہوئے نظر آئی انٹرا ڈے کے اندر مارکٹ نے تقریباً ایک سو ستتر پوائنٹ جو ہے گین کیے لیکن اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے اور والیوم بھی اتہ زیادہ نہیں تھے کوئی پوزیٹیو ٹرگر نہیں ہے مارکٹ کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے پروفٹ ٹیکنگ جو ہے پیکس پہ انٹرا ڈے کے ہائی لیولز پہ جو ہے ٹرگر کی اور نہ صرف مارکٹ نے جو انٹرا ڈے گین سے نہ صرف ان کو ایریز کیا بلکہ انٹرا ڈے میں تقریباً دو سو سے زائد پوائنٹ جو ہے لوس کرنے میں بھی کامیاب رہی تقریباً دو سو سے زائد پوائنٹ کی گراوٹ رہی دیورنگ دا ڈے کل لیکن جو کلوزنگ رہی کل کے سیشن کی وہ رہی تقریباً اگر ہم بات کریں چوالیس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل کا سیشن جو ہے وہ کلوز ہوا لیکن جیسا ہم نے کہا کہ جو ایکٹیوٹی ہے بہت زیادہ ڈل تھی والیومز میں بہت زیادہ جو ہے گراوٹ کل دیکھی گئی تھوڑی بہت جو سپورٹ ہمیں نظر آئی کل این پی سیکٹر کی ہی سپورٹ رہی اس کا مین ریزن یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں اوائل کی پرائسز میں جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کل جو این پی سیکٹر ہے وہ لائم لائٹ میں رہا اب آج دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ کی دیکھیں تو جو ریلی ہے وہ ہمیں کافی حد تک اب جو ہے تھنڈی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے مارکٹ جو ہے اوورال جو ایکنومک ریالیٹی ہے اس کے اوپر جو ہے ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری مارکٹ ہے جو لوکل بینچ مارک انڈیکس ہے اس میں بھی ایکٹیوٹی تھوڑی ڈل ہی رہے ہو سکتے ہیں کہ آج بھی جو ہے جو ایک والیٹیلٹی تھی آج بھی والیٹیلٹی ہمیں مارکٹ میں نظر آئے اسی کے ساتھ جو ہے اپنی اشوہ کا اختتام کرتے ہیں اپنے ہوسٹ فہد حسین کو کل تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی